اسلام علیکم آج ہمارے پاس مزدور دن لیبر ڈے کی خصوصی ویڈیو ہے جو دنیا بھر کے مزدوروں کو اپنی محنت اور لگن سے انتہائی پرجوش ہونے پر تحفظ دینے کے لیے منایا جاتا ہے اس دن کے لیے ملک کے ہر کونے سے مزدوروں کے احترام کا اظہار کیا جاتا ہے جو کامیابی کی طرف قدم برہانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم مزدوروں کی شان میں شاہری کی تعداد پیش کر رہے ہیں جو ان کے قریبی دنوں تک پہنچے گی اور انہیں دلگیری دے گی لہٰذا آئیے ہمارے مزدور بھائیوں کے لیے اس خصوصی دن کی خوشیوں میں شامل ہو اور ان کے لیے شاہری کے ذریعے عرصہ دوام پذیر منائیں مختلف شورا کے اشعار ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں سب سے پہلے فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوش شہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے شہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے منور رانہ فرماتے ہیں سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے ایک غزل میں عمیر نجمی کہتے ہیں ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسی لگی جیسے مزدور کو ہرتال کی افواح ملی پھر بشیر بدر اپنی غزل میں کہتے ہیں یہ پرندے بھی کھیتوں کے مزدور ہیں لوٹ کے اپنے گھر شام تک جائیں گے لوٹ کے اپنے گھر شام تک جائیں گے عبید الرحمان اپنے ایک شہر میں فرماتے ہیں تعمیر و ترقی والے ہیں کہیے بھی تو ان کو کیا کہیے جو شیش محل میں بیٹھے ہوئے مزدور کی باتیں کرتے ہیں واہ ایک شہر میں شارب مورنوی صاحب کہتے ہیں پیر کے نیچے ذرا سی چھاؤں جو اس کو ملی سو گیا مزدور تن پر بوریاں اورے ہوئے سو گیا مزدور تن پر بوریاں اورے ہوئے ایک غزل میں احمد سلمان صاحب فرماتے ہیں کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں رضا مورنوی صاحب کہتے ہیں زندگی اب اس قدر صفاق ہو جائے گی کیا بھوک ہی مزدور کی خوراق ہو جائے گی کیا پھر فرماتے ہیں فراق گورک پوری صاحب بنائیں گے نئی دنیا کسان اور مزدور یہی سجائیں گے دیوانِ آمِ آزادی یہی سجائیں گے دیوانِ آمِ آزادی اور ایک شعر آخری شعر پیش کرتے ہیں اب ان کی خواب گاہوں میں کوئی آواز مت کرنا اب ان کی خواب گاہوں میں کوئی آواز مت کرنا بہت تھکھار کر فٹپات پر مزدور سوئے ہیں بہت تھکھار کر فٹپات پر مزدور سوئے ہیں ایک اور شعر پیش کرتے ہیں شہر میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں شہر میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں آخری بات آج کے دن مزدوروں کے احترام اور عزت کے موطے کو یاد رکھیں ان کی محنت اور قربانیوں کی بدولت ہم اپنے روز مرہ کی زندگی کا مزا دے رہے ہیں لہٰذا ان کے حقوق کا خیال رکھیں ان کی تعبیر اور مطالبات کی اہمیت کو سمجھے اور اپنی طاقتوں کے مطابق ان کی حمایت کریں اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں گے